نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد حاضرین محترم گدشتہ جمعہ میں گدشتہ بود کو جو پروگرام یہاں پر ہوا تھا اس میں ابتدان حج کی تینوں قسمیں اور ایام حج ان کو بیان کیا گیا تھا اسی طرح سے عمرے کے احکام اور عمرے کا طریقہ فرائض و واجبات ان کا بھی آپ نے پشرِ بود کو پروگرام سن لیا آج مدینہ منورہ سے متعلق انشاءاللہ کچھ احکام بیان ہوں گے زیارت کا طریقہ بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عمرہ اور حج گویا کہ آج یوں کہہ لیجئے کہ تینوں باتیں انشاءاللہ مکمل ہوں گی چونکہ پچھلے بود کو تفصیلی بات ہو چکی ہے اس لئے ممکن ہے کہ بعض باتیں رہ بھی جائیں لیکن اگر کسی کو اشکال ہو یا کوئی بات معلوم کرنی ہو تو وہ پروگرام کے بعد پھر معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا جواب ذہن میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا حج سے فارغ ہونے کے بعد بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو پاکستان واپس آ جائیں گے اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوں گے اور پھر مدینہ منورہ میں ان کا قیام آٹھ سے دس دن ہوگا اور پھر وہیں سے وہ سیدہ جدہ چلے جائیں گے واپس مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے عام طور پر جو لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو یقیناً ان کو مدینہ منورہ سے دوبارہ واپس آنا ہوتا ہے مکہ مکرمہ حج کے لئے اور پھر حج کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام کرتے ہیں اور یہی سے وہ جدہ دوانہ ہوتے ہیں تو بہت سے حاجی ایسے ہوں گے کہ جو مدینہ منورہ کی زیارات پہلے کر چکے ہوں گے اور بہت سے حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوں گے تو چونکہ حج کا بیان میں نے پشلے بھد کو پیش کیا تھا اس لئے ان حجاج کیلئے جو حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں اس ترتیب کو ہم ذکر کرتے ہیں اب چاہے اگر کوئی شخص پہلے جا رہا ہے حج سے وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے کہ بات تو ایک ہی ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ پورا سفر جو ہے وہ عاشقانہ سفر اس کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں جب کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے چاہ ہوتی ہے تو آدمی لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے تو یقینا مدینہ منورہ کا سفر اس شاق کے لئے بہت قیمتی سرمایہ ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے حادی و مرشد ہمارے محسن و مربی ہمارے مشفق و مہربان جناب رسالت امہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے اور وہاں آب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے تو یاد رکھئے کہ جب بھی مدینہ منورہ کے طرف جانا ہو تو دل میں شوق پیدا کیجئے اشتیاق پیدا ہونا چاہیے اور آپ پر ایک خوشی اور انبساط کی کیفیت داری ہونی چاہیے دنیا میں آدمی کسی محبوب سے ملنے کا جب وقت دے ہو جائے یا کوئی بھی شخصیت ہو جس سے وہ لگاو رکھتا ہو تو دل میں خوشی کے سوتے پھوٹتے ہیں اور چہرے سے خوشی کا اندازہ آدمی بہت آسانی لگا سکتا ہے کہ یہ شخص بہت خوش ہے آج آج اسے بہت بڑی خوشی مل رہی ہے یا ملنے والی ہے تو جب کسی شخص کو یہ بات پتا چل جائے کہ آپ آج ہمارے دوان کی مدینہ منورہ کے لیے ہیں تو اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنی چاہیے اور ہر شخص کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آج ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوں گے اس لیے اس خوشی کا اظہار بھی آدمی کرے اور طبیعت کے اندر خوشی ہو انبساط کی کیفیت ہو اور اس کے انگ انگ سے یہ چیز چھلک رہی ہو جب آپ سفر شروع کریں گے مدینہ منورہ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص مدینہ کا مسافر مدینہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر یا فرشتے یہ اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فران ابن خلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہونا چاہتا ہے کہ فران ابن خلا روانہ ہو چکا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روانہ ہوتے ہیں اور دروش شریف کے توفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دروش شریف سارے راستے پڑھیں جس قدر ہو سکے جب بھی یعنی یہ پورا سفر دروش پاک سے مزین ہو اب جو بھی دروش شریف پڑھنا چاہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ محمد جس کو کہتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے افضل وعالی دروش ہے یہ تو اس سے دروش شریف کا برد رکھی زیادہ سے زیادہ اور اگر کوئی مختصر دروش پڑھنا چاہے تو بھی کوئی پابندی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر ترین دروش شریف ہے بعد میں یہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے دہلال پڑھتے رہیے یہاں تک کہ جب مدین منورہ کی دروبام شروع ہو جائیں یا آثار جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگیں دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگیں تو دروش شریف اور زیادہ محبت کے ساتھ پڑھئے یہاں تک کہ آپ مدین منورہ شہر میں داخل ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی قیامگاہ پر لے جائے جائے گا وہاں کا جو معلم ہے پہلے اس کے پاس جائے جائے گا پھر وہاں سے جہاں بھی آپ کا ٹھکانہ ہے وہاں آپ کو لے جائے جائے گا یہ بات یاد رکھئے کہ بعض اوقات وہ لوگ بس سے اتارتے نہیں ہیں انتظامی اعتبار سے یعنی اگر نماز ازان بھی ہو رہی ہو اور نماز بھی کھڑی ہو اور آپ بالکل حرم کے سامنے کھڑے ہو تو جب تک آپ کا پروسیجر مکمل نہیں ہو جائے گا معلم کے پاس اس وقت تک وہ آپ کو بس سے اترنے نہیں دے یہ ان کا انتظامی مسئلہ ہے اور ہم اس میں مجبور ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تیار ہے ہم نماز کے لئے چلے جائیں لیکن وہ آپ کو اترنے نہیں دیں گے بس میں آپ بیٹھے رہیں گے بعض اوقات دو تین نمازیں بھی نکل سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے لیکن وہ اپنی انتظامی مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حاجی کو بغیر جہاں وہ انٹری کے اتارتے نہیں اس لئے بس درود شریف قصر سے پڑھتے رہیے استغفار کرتے رہیے اور جب آپ اپنی قیامگاہ پر پہنچ جائیں تو وہاں جا کر اگر آرام کرنا چاہیں کچھ دیر آرام کر لیجئے ورنہ غسل کیجئے اگر آپ بہ آسانی ایسا ہو سکے ورنہ تازہ وضو کر لیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پاس اگر کپڑے نیا جوڑا ہے سفید تو وہ پہن لیجئے اور اگر وہ نہیں ہیں تو دھلاوہ جو ساکھ سترہ کپڑا ہو اس کو پہن لیجئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب جائیں تو پاک ساکھ ہو کر ہم دوانہ ہوں خوشبو کا استعمال کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی طرف آپ دوانہ ہوں یہاں پر بھی ان آداب کو سامنے رکھیے ایک تو یہ کہ یہاں پر معدب رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ باعدب رہیے اپنے نظروں کو ادھر ادھر مت گمائیے غیر محرموں کے طرف نگاہوں کو مت ڈالیے کیونکہ یہاں آنے والے اللہ کے اور اس کے رسول دونوں کے مہمان ہیں اس لئے کوئی میزمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مہمان کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے اس لئے ہمیں اپنے نگاہ کی افادت جہاں بیت اللہ میں کرنی ہے مدینہ منورہ میں بھی ہمیں افادت کرنی چاہیے اپنے نگاہ کی یہ انتہائی ضروری چیز ہے نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے مسجد نبو میں داخل ہوں اور اسی طریقے سے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ اللہم افتح لی ابوا برحمتی یا اللہم اغفر لی زنوبی وفتح لی ابوا برحمتی دعا پڑھ کر داہنا پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم داخل ہوں گے اور پھر یہاں یہ بھی اعتقاف کی نیت کر لیں گے جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتقاف کی نیت سے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا میٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا سواب کا ممکن ہو سکے تو باب السلام سے داخل ہوئی ہے لیکن اب چونکہ حرم شریف اتنا بڑا ہے کس کو کہاں ٹھکانا رہنے کو ملتا ہے تو جہاں سے قریب دروازے ہوں وہاں سے داخل ہو جائیں اور خوشش کریں کہ پہلے جو ہے وہ پھر باب جبریل کی طرف آئیں اگر ممکن ہو نہیں ممکن تو بہرحال اندر ہی اندر جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں پر جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں ریاض الجنہ میں اگر جگہ مل جائے بہ آسانی تو دو رکعات سب سے پہلے تحییت المسجد کے پڑھ لیجئے بیت اللہ کا عدب یہ ہے کہ وہاں پر تحییت المسجد کی بجائے ایک تواف کرنا چاہیے وہاں پر تواف کرنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے اور یہاں پر دو رکعات تحییت المسجد دو رکعات نفر پڑھ لیجئے سب سے پہلے اس کے بعد پھر دو رکعات سلات و توبہ پڑھ لیجئے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے توبہ استغفار کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہم جب جائیں تو اس طرح سے ہوں کہ ہم پاک صاف ہوں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں صرف دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کیجئے دیکھیں ریاض الجنہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ما بینا بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور بلا شک و شبہ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ احساسات کی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نفیس احساسات دیئے ہیں وہ واقعی جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جنتِ عرضی میں ہم آگئیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا مقام ہے تو وہ یہ ہے تو دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ واقعہ تنگ یہ ٹکڑا پورا کا پورا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنتی سے بھیجا ہو تو بلا شبہ اس اعتبار سے بھی جنتی ہو یہ ٹکڑا اور اس اعتبار سے بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے جہاں صحابہ اکرام تشریف لاتے رہے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کے نشان یا صحابہ اکرام کے نشانات نہ ہوں اور اس کے علاوہ پھر اولیاء اکرام اور دیگر جو ہے وہ اس وقت سے اب تک جا رہے ہیں تو بہرحال یہ بڑا قیمتی حصہ ہے یہاں ہو سکے تو یہاں کا چپا چپا ایسا ہے کہ ویسے تو دو دو رکات نفر پڑھیں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم کچھ ستون ایسے ہیں جن ستونوں کی خاص تاریخ ہے ان ستونوں کی پیچھے دو دو رکات پڑھ لیجئے آپ اگر ستونوں پر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سنیرے رنگ کا ایک دائرہ نظر آئے گا اور سنیرے رنگ کے دائرے میں مثلا استوانہ حنان یہ آپ کو نظر آئے گا یا پھر استوانہ وفوت یہ نظر آئے گا یا استوانہ عائشہ نظر آئے گا یہ لکھا وہ نظر آئے گا تو ایسے کچھ ستون ہیں ان ستونوں کے پیچھے ممکن ہو تو دو دو رکات نفر پڑھ لیجئے اس کے لئے اگر آپ ایسے وقت میں گئے ہیں جبرش کا وقت ہوتا ہے تو پھر ایسے وقت میں آئیے جبرش نہ ہو زیادہ تر یہ وقت سب سے مناسب وقت اشراق کے بعد کا ہوتا ہے یعنی نو بجے کے قریب تقریبا نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ چاشت کا جو وقت ہے یعنی وہ اشراق کے وقت تک تو لوگ ہوتے ہیں لیکن اشراق کے بعد پھر آئیستہ آئیستہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت آسانی پڑھ سکتے ہیں اور ریاض الجنہ میں بھی انشاءاللہ بہت سے مقامات پر آپ جو ہے وہ دو دو رکات نفل پڑھ سکتے ہیں بہرحال یہاں کا ہر حصہ ہی قیمتی ہے ممبر بھی قیمتی ہے یہ ممبر بالکل اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دیا کرتے تھے یعنی اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہ پہلے ایک جو ہے وہ کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر خدبہ دیا کرتے تھے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور جب ایک خاتون ایک بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین سیڑھیوں والا جو ہے وہ ایک ممبر بنا کر لے آئے آپ کی اجازت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر خدبہ دیا تو یہ جو کنا تھا کجور کا یہ رونے لگا اور ایسا روئے جو ہے بچے بلک بلک کر روتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیجے اترے اور اس کو تسلی لی اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ ہو یا یہاں پر دنیا میں تو اس نے جنت کی معیت کو پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو نگلوا کر وہیں زمین میں ہی دفنا دیا تو بہرحال یہ وہ ستون اور اسی مقام پر جہاں پر کہ آپ خدبہ دیا کرتے تھے ستون کے سہارے ٹیک لگا کر پھر وہاں ہی پر اس ممبر کو رکھ دیا گیا بعد میں سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں تین شیڑیوں کا اضافہ کر دیا گیا اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں مزید تین شیڑیوں کو اضافہ کر دیا گیا اس طرح آج جو ہمیں وہ لمبا چوڑا ممبر نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ایک تاریخ ہے سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے بلکہ علیدہ سے جو تین شیڑیاں بنوائی تھی پھر آپ اس پر بیٹھتے تھے بعد میں سیدنا عمر فاروق آئے انہوں نے مزید تین کا اضافہ کر کے اس پر بیٹھنے لگے اور اسی طریقے سے پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ پھر وہ اس وہی پر بیٹھتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور فرمایا کہ یہ تو کسی کے وہموں گمان ہی میں نہیں آسکتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہنچ سکتا ہے اس لئے یہاں بیٹھنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہے بلکہ کیونکہ یہ اس طرح ہر آدمی تین تین اس کا اضافہ کرتا رہتا تو جانے وہ کہاں پہنچ جاتا اس لئے اس سلسلے کو انہوں نے ختم فرما دیا بہرحال سیدنا امیر معاوی رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اوقات یہ چاہا کہ جب چونکہ مسجد کی توسیح ہو گئی اور آج بھی محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ریاض الجنہ میں ہی میں ہے اور باقاعدہ اس پر لکھا وہ بھی محراب النبی علیہ السلام اور یاد رکھئے کہ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک یعنی جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے وہ حصہ کھلا ہوا ہے وہی پر آج جو ہے وہ محراب ہے یعنی اگر کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو آگے کی جگہ تھی وہ انہوں نے دیوار بنا کر اس کو بند کر دیا ہے لیکن لوگ چونکہ بہت زیادہ وہاں جا کر الٹی سیدھے کام کرنے لگتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ اب وہاں پر بھی ایک علماری سے رکھ دی ہے تاکہ قرآن مجید رکھ دی ہیں اس لئے اس کا جو ہے وہ زیادہ زور نہ لگائیں کہ جناب اس کو علماری کو کس طرح ہٹا کے یہاں سیدھا کریں بلکہ وہ چپا چپا ہی سارا ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل کے تشریف لاتے ہوں گے تو یقیناً جہاں آپ پیر رکھ کر کھڑے ہوتے تھے وہ تو ہیں لیکن اس سے پہلے کی جگہ بھی تو ایسی ہے نا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے گئے ہوں اس لئے اس طرح زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی جیتے جاگنے والی زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے بس یہ اصل جیت ہے اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں تو بہرحال وہاں پر دو رکعات محراب النبی علیہ السلام میں بھی پڑھ لیجئے میرے حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی میں اضافہ ہوئے مسجد نبوی میں اور آگے جو ہے وہ مزید برہاتی گئی آج جہاں پر محراب ہے جو پہلی صف جہاں پر بنتی ہے یاد رکھئے کہ صفحہ اول وہی کہلائے گی جو پہلی صفحہ یعنی آج جہاں پر پہلی صف بنتی ہے امام صاحب کی پیچھے صفحہ اول نمہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری آزم جنہ میں نماز پڑھوں ہو سکے تو صفحہ اول ہی کو اتلاش کرے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الصَّفِ الْاَوَّلِ عَلَى الصَّفِ الثَّانِي عَلَى الصَّفِ الثَّالِس کہ اللہ تعالیٰ کے پرشتے رحمتِ نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمتِ نازل فرماتا ہے پہلی صف والوں پر پھر دوسری پر پھر تیسری پر تو پہلی صف میں اس کا عجر السواب اپنی جگہ پر ہے البتہ اس کے علاوہ میں جب آپ آئیں تو ریاض الجنہ میں برقات حاصل کرنے کے لئے وہاں پر دو دو رقات نفر پڑھئے وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگئے وہاں بیٹھ کر صلاة و توبہ پڑھئے اور وہاں پر جو ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیجئے چونکہ وہ مقامات بھی بلا شک خوشبہ بہت ہی متبرک اور بابرکت مقامات ہیں تو سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں جب محراب آگے چلا گیا تو انہوں نے چاہا کہ ممبر کو بھی آگے لے جائے جائے چنانچہ اس ممبر کو جب ہٹانے لگے تو مدینہ منورہ میں زلزل آیا یعنی جب بھی کوشش کرتے تھے زلزل آتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتا چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ممبر مبارک وہی پر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہت کم جگہ اب ایسی رہ گئی ہیں کہ جو اپنی اصل حالت میں ہیں اگرچہ اصل حالت میں تو اب یہ بھی نہیں ہے یقیناً ممبر تو اسی جگہ پر ہے لیکن ممبر تبدیل ہوتا رہتا ہے تبدیلی تعمیر اس کے مطابق جائے ہوتی رہتی ہے چنانچہ جو اب وہ حرم ہے آگے والا جو حصہ ہے یہ ترکی زمانے کا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد جو باقی جتنا بھی حصہ ہے وہ سارے سعودی تعمیر ہے بہرحال جن حضرات نے بھی اس سے لیا اللہ تعالیٰ کو جدہ خیرتہ فرمائے کہ ان سب نے محبت کے ساتھ اور اپنے تن مندھن ہر اعتبار سے یعنی جو بہتر سے بہتر وہ وہاں پر چیدیں لا کر جمع کر سکتے تھے انہوں نے جمع کی اس لیے ہمارے دل میں اہل عرب کے لیے بھی محبت کے جذبات ہونے چاہیئے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرب سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامات ہے اس لیے کہ تم یہ سوچا کرو کہ میں بھی عرب قرآن مجید عربی زبان میں جنہ کی زبان عربی زبان اس لیے تم عرب سے محبت رکھو ان کے لئے دل میں بغمت رکھو اور دیکھئے بالفرق اگر کوئی ایسا آپ کو شخص مل بھی جائے جو اخلاقا جو ہے وہ درہ کرخت قسم کا ہو یا اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہو موہ پہ اگر اس کے کالک لگ بھی جائے لیکن آپ سوچیں کہ کسی بھی وقت صاحب ان سے اپنا چہرہ دھوئے گا پھر دوبارہ چاند کی طرح وہ نکھر جائے گا تو وہ لوگ تو رہتے وہاں پر ہیں جب کبھی غلطیاں ان سے ہو جائیں وہ دوبارہ مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں وہ دوبارہ حرم شریف چلے جاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور جو گناہ غلطیاں سب ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم کیوں بغض رکھیں ان سے ہمیں چاہیے کہ ان سے ان کے لئے دل میں محبت رکھیں صرف اس لئے اپنے نبی کی نشبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ بھی عرب اس لئے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ عرب اسی طریقے سے جنت کی زبان عربی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے وہ جب آپ کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ محبت محسوس کریں گے یہ اصل چیز ہے یاد رکھئے کہ بغض سے انسان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے حسد پیدا ہوتا ہے قبر پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے مو سے اول فول کی بعض اوقات پک دیتا ہے ہمارے عامال ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں سے رکنا چاہیے بہرحال یہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو توبہ پڑیے ریاض الجنہ میں اور خوب اللہ سے گرگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد پھر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گروز اقدس کی طرف چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گروز اقدس پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو قبلے کی طرف آپ پیٹ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ اپنا رخ کریں گے قبر مبارت کی طرف تو وہاں پر ویسے تو کئی سوراخ ہیں لیکن ایک سوراخ سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد برابر میں دو سوراخ مزید ہیں گول دائریں تو جو سب سے بڑا دائرہ ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہے اس کو کہتے ہیں مواجع شریف مواجع شریف کہتے ہیں کہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ چہرے کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ چہرہ قبلہ رخ ہے ہمارے ہاں تو آج جو عام طور پر چونکہ سنت طریقے کو ہم جانتے نہیں یا کم جانتے ہیں یا چونکہ جو دیکھتے ہیں وہی کر لیتے ہیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ورنہ اصل دفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مرضے کی بالکل کمر دیوار سے لگا دینی چاہیے کوئی بھی ہو اور اس کا چہرہ پورا کا پورا یعنی صرف ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سیدھا لٹا دیا اور چہرہ سیدھا قبلے کی طرف کر دیا تو یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے یاد رہے کہ یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پوری کروٹ سے لٹانا چاہیے دانی کروٹ پر بلکل قبلے رکھ کر دیجئے اور اس کا چہرہ بھی بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا جسم بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا پورا بدن قبلہ رکھ ہو جائے گا یہ سنت طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے آرام فرمائے اپنی خبر میں چنانچہ جب آپ کا رکھ قبلے کی طرف ہے ہم جب آپ کی طرف یعنی قبلے کی طرف پیٹ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کریں گے تو آپ کا چہرہ ہماری طرف ہمارا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے اس لئے اس کو مواجے شریف کریں کیونکہ دو چہرے آمنے سامنے ہوتے ہیں جب دو چہرے آمنے سامنے ہوئے تو یہ مواجے ہوگی تو بہرحال یہاں پر اگر آپ بالکل جالی کے خریب سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ایک لمحے کو بھی رکھنے نہیں دے گے وہ چلتے رہیے پھر وہاں رکنا آپ اپنے لئے بھی مصیبت کریں گے اور پیچھے آنے والوں کے لئے بھی رشت کا سبب ہوگا اور اول تو وہ رکنے بھی نہیں دیتے چلتے رہیے وہاں سے وہاں صرف گزر تو سکتے ہیں لیکن ڈھیر نہیں سکتے البتہ اگر آپ تھوڑا سور آگے بڑھئے اور قبلہ روح جو دیوار ہے جیسے ہمارے سامنے دیوار مسجد کی اس دیوار کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئیں تو آپ اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو کر صلات و صلات پیش کر سکتے ہیں اس میں یہ کہ آپ آہستہ آہستہ سرکتے رہیے کسی کو دھکی وکی مت رہیں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھئے انتہائی عدب کے ساتھ اور انتہائی خشو خضو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گروزہ اقدس کی طرف پڑھئے اور جب آپ دیفیں کے سامنے مواجر شریف آ گیا وہ دائر آ گیا گول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جہاں سے بلکل ہماری طرف ہوتا ہے تو وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے نگاہوں کو نیچے کرتے آہستہ آواز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ یہ آپ وہاں پر صلات و سلام پیشیجئے اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اگر چاہیں تو اس کو بھی پڑھئے بعض کتابوں کے اندر ہے اس کتاب کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں ورنہ کوشش کریں کہ از خود ان کو یاد کر لیجئے تاکہ وہاں پر کتاب کتاب لے جانے کی ضرورت نہ ہو اور آپ وہاں پر جا کر درد و سلام کے ساتھ کچھ اور باتیں ہیں ان کو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت فرمائیے تو یہاں پر آ کر آپ یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہترین جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے امت محمدیہ کے لیے جو ہے وہ پہترین قربانیاں دیں اور جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے دکھ اور سکھ دکھ تکلیف تکالی پرداش کی یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی آپ کی زوان پر یا ربی امتی یا ربی امتی کا نعارہ تھا کہ اللہ میری امت کو مخصرت فرماتی جئے بخشیر فرما دیجئے اس لئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عدا نہیں کر سکتے بہرحال روز اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے تھوڑا سا چند ایک قدم آگے بڑھائیں گے وہ چھوٹا دائر آ جائے گا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آرام فرمائے یوں سمجھ دیجئے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شینے مبارک کے پاس سر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے شینے مبارک کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرا اور سر مبارک تو اس طریقے سے تو ان کی خدمت میں سلام پیش کر دیجئے السلام علیکہ سیدنا ابو وکران صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا اول الخلافہ و تاز العلماء سہر النبی المصطفی تو ان الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت میں سلام پیش کیجئے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک قدم اور پڑھئے السلام علیکہ سیدنا عمر فاروق عزیللہ تعالیٰ یا ساری الخلافہ و تاج الولماء و سحر النبی المصطفی اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو تو اردو زبان میں بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ سیدنا عمر فاروق عزیللہ تعالیٰ نوپر سلامتی نازل فرمائیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے بہترین جزا جہاں ہم آئی طرف سے انہیں عطا فرمائیے اسی طریقے سیدنا عمر فاروق عزیللہ تعالیٰ نوکلی بھی دعا فرما سکتے ہیں تو وہاں پر یہ پہلے اس طریقے سیدنا عمر فاروق عزیللہ تعالیٰ نوپر ان کی طرف سلام پیش کیجئے اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ بجائے آگے بڑھنے کے واپس آئیے جو دو قدم آپ آگے بڑھے تھے واپس آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف پر آ جائیں اور اب جن لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ ہمارا بھی سلام کہہ دینا تو اگر یاد ہوں تو نام بنام آپ پیش کر سکتے ہیں کہ فلان ابن فلانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام عرض کیا ہے آپ قبول فرما لیجئے میرے والد صاحب کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے والدہ کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے میری اہلیہ کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے میرے بچوں کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے جس نے بھی سلام کے لئے کہا ہے آپ ایک ایک کی طرح سے سلام پیش کر سکتے ہیں اور اگر نام یاد نہ ہو تو جس نے بھی مجھے یہ فریضہ ثبوت کیا ہے کہ میرا سلام آقا اے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے جس نے بھی مجھے سلام کے سب کی طرح سے سلام قبول فرمائی دیجئے اور پھر اسی طریقے سیدنا صدیق ایک بار رضی عمر فاروق اور اگر یہ ممکن نہ ہو رج بہت زیادہ ہو تو پھر ایسی صورت میں پہلی ہی مرتبہ پہلے آپ کن طرح سے سلام پیش کر دیں اور پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام کا فریضہ سونپا ہے ان کی طرف سے سلام عرض کر دیں اور اللہ تعالیٰ توفیق نے تو جو میں نے اوقات بتائے خاص طور پر اشراق کا وقت اس کے بعد پھر زیادہ رات کو عشاء کے بعد عشاء کی جب نماز سے لوگ فارغ ہو جائیں تو آج کل تو اب چوبیس گھنٹے کا حکم دے دی یا کھولنے کے لئے پہلے یہ تھا بند ہو جاتی تھی مسجد لیکن اب الحمدللہ چوبیس گھنٹے کھولی رہتی ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے آرام کیلئے کھولتے ہیں وہاں ہم لوگ جا کے سو جاتے ہیں مسجد میں سونا جائز نہیں شہریح اعتبار سے جائز نہیں اس لئے اس کا احتمام کریں کہ مسجد میں نہ سویں ہم لوگ جب وہاں جا کے سونے لگتے ہیں یقیناً بعض اوقات مسجد ناپاک بھی ہو سکتی ہے اس لئے احتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسجدیں اس مقصد کیلئے نہیں کہ یہاں سو جائے صرف معتقف کے لئے جائز ہے کہ وہ سو جائے اس کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ مسجد میں سویں اور چونکہ ہم نفلی اعتقاف کرتے ہیں تو یہ تو ہم بار بار کر سکتے ہیں اس لئے اس اعتقاف کا اعتبار نہیں ہے اصل جو سنت اعتقاف ہوتا ہے اس میں آدمی سو بھی سکتا ہے اور بہت سارے چیزیں جو پہلے ناجائز ہوتی ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں لیکن عام طور پر مسجد میں سونا وغیرہ چاہیے نہیں کہ ہم سویں بلکہ اپنے گھر پر آرام کریں اگر ہمارا دل چاہرہ آرام کرنے کوئی چلے جائے جا کر گھر پر آرام سے سویں جب طبیعت میں بشاہش ہے تو پھر آ جائیں کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دیں دو وقتوں کا مسکم حافظ اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر سلام اس کر دیا کریں اس کے بعد جب آپ نکلیں گے گیٹ سے باہر تو بالکل سامنے جنت الوقی ہے یعنی وہ قبرستان جہاں تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام مدفون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوپیاں ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اسی طریقے سے اور بہت سے صحابی اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد زادگان وہاں پر مدفون ہیں یقیناً اس کی صحیح صحیح نشاندہی کرنا کہ یہ فلان کی قبر ہے یہ فلان کی قبر ہے یہ ممکن نہیں ہے اس لئے وہاں پر جا کر بس سلام آج کریں کہ السلام علیکم یا اہل القبور یا اخفر اللہ لنا و لکم انتم لنا سلفون و نحن بالاسر و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون اسی طریقے سے السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ و یا ازواج رسول اللہ و یا بنات رسول اللہ یا اولاد رسول اللہ یعنی عاش اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنات آپ کی فوپیاں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کر دیسے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابہ اکرام کے بات سے لے کر اب تک جتنے حضرات مدفون ہیں ان سب کے لئے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اللہ صلی اللہ تعفیق دیں جب بھی ہو سکے جن میں ایک مرتبہ ہے دو مرتبہ تشریف لے جائے کریں اور آج کل فجر کے بعد کھول دیتے ہیں اس شاق کے بعد بھی کھلا ہوتا ہے اس لئے قبرستان میں اندر جا سکتے ہیں البتہ خواتین کے لئے داخلہ ممنوع ہے وہ باہر ہی سے سلام پیش کر دیا کریں اور اسی طریقے سے جیسے کہ مرد حضرات پیش کرتے ہیں اگر عربی زبان میں یاد نہ آئے تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں صحابہ اکرام مدفون ہو صحابیات مدفون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مدفون ہیں اسی طریقے سے آپ کے صاحب ذاتگان ہیں اور عزید قارب رشیدار ہیں عام صحابہ اکرام ہیں اور عامت الناس ہیں اللہ سب کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دیجئے سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہمارا مدین منورہ میں خاتمہ فرما کر ہمیں بھی مدین منورہ میں جنت البقی میں اللہ تعالیٰ دفعن فرما دیں کہ یہ توفیق اور سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اس کی بھی وہاں پر دعا کرنی چاہیے اور اس کے بعد سمجھئے کہ یہ تو خاص جگہ ہے جنت البقی مدین منورہ میں اس کے علاوہ بہت ساری زیارتوں کی جگہ ہیں اب تو وہ تمام زیارات نہ کرانے والے زندہ رہے اور جن لوگوں کو معلوم ہیں صرف وہی کرا سکتے ہیں میرے نظر میں ایک دو آدمی وہاں پر اس قزم کے ہیں کہ جنہیں ان زیارات کا اب بھی علم تقریباً دو سو سے زیادہ مقامات لیکن عام طور پر جو زیاراتیں کرائی جاتی ہیں وہ عام طور پر دس یا بارہ جگہ ہیں جہاں پر عام طور پر لوگ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مدین منورہ بھرا ہوا ہے زیارتوں سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک حصہ یہاں پر گزارا صحابہ اکرام یہاں پر رہے اس لئے بہت سے مقامات بہرحال مدین منورہ میں جب ممکن ہو سکے تو جنہ مسجد قبہ تشک لے جائیے عام صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہفتے کے دن عام صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کبھی سواری پر کبھی پیدل مسجد نبوی سے بلکل سیدھی سڑک جاتی ہے قبلہ روک طریق قبہ نازل طریق قبہ تالیہ دو نام ہیں یعنی جو قبہ سے آنے والی ہے اس کو کہتے ہیں نازل اور جو جانے والی ہے اس کو کہتے ہیں تالیہ تو آپ چاہے تالیہ سے جائیں چاہے نازل سے چاہے پہنچ جائیں گے کیونکہ جا تو وہیں رہی اس لیے کہ پیدل جانے جائیں تب بھی ورنہ دس ریال لیتے ہیں عام طور پر ٹیکسی والے وہ آپ کو سارے زیارات جو ہے وہ کرا دیں گے لیکن یقیناً ان کا تو کام اور پیشہ ہے چونکہ اس اعتبار سے وہ نہیں کرا سکتے جیسے کوئی جاننے والا اخلاص کے ساتھ کوئی آج میں کرا سکتا ہے زیارتیں لیکن بہرحال اگر ممکن ہو ہفتے کے دن تشریف لے جائیں اور جا کر مسجدِ قبعہ میں دو رکعات نفل پڑھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دو رکعات نماز کا پڑھنا یہ عمرے کا ثواب رکھتا ہے اس لیے آدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن تشریف لے جائے کرتے تھے اور وہاں پر جا کر آپ پھر اس شعب کی نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے ممکن ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہفتے ہی کے دن تشریف لے جائیں صبح فجر کے بعد تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہو جائے وہاں اور بہت سے مقامات ہیں یقین ہے لیکن آپ کہاں وہاں پر تلاش کرتے پھریں گے اس لیے پس مسجدِ قبعہ میں جا کر ہی واپس آ جائیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے جتنی دیر ہو سکے ہم ہاں بیٹھ کر دعا کر لیں یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد یعنی مکہ مکرمہ سے حجرت فرمائے آپ نے تو یہاں پر لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقْوًا تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ آئِيَتَ تَحْقَرُو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِرِ کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ پہنے دن سے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ آئِيَتَ تَحْقَرُ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو تحارت کو بہت پسند کرتے ہیں قُبَہ والے بہت تحارت پسند لوگ اس لئے اللہ رب رب العزت تو قرآن مجید میں ان کی تعریف نازل فرما دی فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ آئِيَتَ تَحْقَرُ کہ وہ تحارت کو اور پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی تحارت پاکیزگی پسند ہے تو اس لئے اس مسجد کی بڑی تعریف ہے اور بڑے فضائل ہیں اس کے علاوہ مسجد قبلتیں ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیق وقت دو جگہوں پر نماز پڑھئے گئے دو طرف مو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بن عبرہ تشریف لائے تو تقیباً سولہ اے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن دل سے آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ قرآن دے دیا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ قرآن دے دیا اسی لئے مسجد اقصہ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے اور اس میں اصل میں ایک امتحان بھی تھا مسلمانوں کا اور اسی طریقے سے ان کا جو جن کا اللہ پر ایمان ہے کہ اصل میں نہ تو قبلے کی طرف مو کرنے میں کچھ رکھا ہے نہ مسجد اقصہ کی طرف مو کرنے میں رکھا ہے بلکہ قبلتاً ترضاہا یعنی آپ کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اس طرف مو کر لیجی جس کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ یہ صرف نیکی اس میں نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھ لے بلکہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لئے آدمی جس طرف بھی کرے اللہ کو پائے گا اگر آدمی اس طرف مو کر رہا تو کہاں اللہ تعالی نہیں ہے ادھر مو کر رہا تو کہاں اللہ تعالی نہیں ہے جدھر بھی مو کر لے لیکن ہمیں لوگوں کی اللہ رب العزت نے ریائے فرمائی کہ ہمیں ایک خاص جہد کی طرف مو کرنے کا حکم دے دیا تاکہ سارے دنیا کے مسلمان ایک ہی گھر کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں اس سے تاکہ یقجہتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں بھی ایک خوبصورت منظر نظر آئے یہ نہ ہو کہ ایک کا مو خبلے کی طرف ایک کا مشرق کی طرف ایک کا مغرب کی طرف ایک شمال کی طرف مو کر کے گھڑا ایک جنوب کی طرف تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے تلی در ادھر ہوئے ہیں چہرے بھی در ادھر ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاص جہد کی رکھتا کہ ہمیں یقصوئی کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں بندہ آدمی بڑا عجیب و غریب محسوس بھی ہوتا اور اس میں نظم بھی نہ ہوتا تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ خرار دے دیا اور یہ حکم فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب آپ اس طرح مو کر لیجئے جدر آپ کو پسند فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب آپ مسجد حرام کی طرح اپنے آپ کو کر لیجئے تو یہ مسجد قبلہ تین جہاں واقع ہے یہاں نماز ہو رہی تھی مدینہ منورہ سے جب یہ حکم نازل ہوا تو یہاں پر کوئی صحابی تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدش کی طرف نماز مو کر کے پڑھ رہے ہیں تو فوراں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حکم نازل ہو گیا ہے کہ اب تم بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو وہ جو جماعت نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا یعنی امام جو تھا یقیناً بیت المقدش یوں تھا مثلاً تو وہ ادھر مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور بیت اللہ یوں تھا بلکل یعنی متضاد تھا تو امام آگے آگے مقتدی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کے پیسے جبے گئے اس طرح سے اس لئے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں والی مسجد کہ ایک ہی وقت میں دو جگہ پر یعنی نماز اس طرح سے پڑھ گئی کہ کچھ نماز کا حصہ بیت المقدش کی طرف مو کر کے پڑھا گیا کچھ حصہ بیت اللہ کی طرف مو کر کے پڑھا گیا اس لئے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں یہاں پر بھی جا کر دو رکعات نفل اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں پڑھنی چاہئے اسی طریقے سے بھائی اور بھی بہت ساری زیارت گاہیں مسجد جمعہ ہے اور مسجد جو ہے وہ اجابہ ہے جہاں پر اللہ حق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی تھی تو وہ بھی وہاں پر اشارہ ستین پر یہ سبعین پر غالباً وہ ہے وہاں پر یہ مسجد ہے مسجد ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے مسجد غمامہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایدین کی نماز پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے نماز جنازہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد سے باہر تشریف لائے کرتے تھے تو بہرحال بہت سے مقامات ہیں ایسے جو قابل جیارت ہیں لیکن ایک بات سمجھ دیجئے اچھی طرح سے کہ اثر چیز یہ ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں مسجد نبوی پہنچ کر اس لئے اتنے اوقات کی تاخیر نہ کریں کہ نمازیں ہماری ادھر ادھر ہو رہی ہوں بلکہ پچہ ہزار نماز کا ثواب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بھی نماز نہ چھوڑیں آٹھ دن وہاں پر ہمیں ملتے ہیں بعض اوقات دس دن ملتے ہیں تو آٹھ دن میں ہمیں چالیس نمازیں وہاں پڑھنی ہوتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لے تو نفاق سے وہ بری ہے اس لئے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مدینہ منورہ کی حاضری حج کی تکمیل کا حصہ نہیں ہے خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ایسی مجبوری کا عالم ہو جائے کہ حج کرتے ہی سیدھا پاکستان آ جائے تو گناہ نہیں اور نہ ہی اس کی حج میں کسی قسم کا خلل ہے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتنا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہاں پر آئے اور اس نے میری زیارت نہیں کی فقط جفانی اس نے مجھ پر ظلم کیا تو اس لئے یہ محبت سے بعید ہے یہ بات کہ ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہلائیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی صلات و خلام پیش نہ کریں یہ بات جو ہے وہ بعید ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ حاضری کے لئے ہم وہاں پر ضرور جائیں اور جتنا آرسا بھی مدینہ منورہ میں گزاریں نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے دروش شریف کی قصرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے وہ وقت وہاں پر گزاریں بازاروں میں زیادہ گزرنا نہ ہو ضرورت کی چیز اگر لینی ہو تو بس صحیح کے جائیں خرید کر آ جائیں اور اس کے بعد پھر سارا وقت بازاروں میں نہ گزارتے ہیں بعض لوگ اپنے سارے وقت بازاری میں گزارتے ہیں تو یہ وقت بھائی ایسا قیمتی ہے کہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ جانا نصیب ہو نہ ہو اس لئے اپنے وقت کو ضائع مت کریں اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے کوشش کریں کہ نیکیوں کی طرف سبقت کریں وہاں پر ان کو دیکھیں محبت کے اتخاذے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کی کوشش کریں اور اس دعا کو آپ ہمیشہ اپنا وزیبہ بنا لے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی ہمیں اتباع نصیب فرما دی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں جب داخل ہوں گے وہاں جتنے ستون ہیں خاص طور پر وہ حصہ جو ترکیوں نے بنایا اگر آپ دیکھیں گے مختلف زاویوں سے دیکھیں تو آپ کو ستون ٹیڑے نظر آئیں یعنی ایسا نہیں بعض جگہوں سے کوئی ایسا نظر آئے گا کہ بلکل سیدھیں لیکن اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو کوئی ایسے نظر آئے گا کوئی ادھر نظر آئے گا مجھے اس کی یہ ہے کہ ترکی ترکیوں نے جو تعمیر کیا ہے حرم اس میں اس بات کا خاص احتمام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی جو حد ہے وہ بھی قائم رہے اس پر انہوں نے لکھ دیا ہے حد مسجد النبی علیہ السلام باقعہ در اکھاوا ہے ہر ستون پر لکھاوا ہے حد مسجد النبی علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجد یہاں تک تھی اسی طریقے سے آپ کے زمانے کی جو چھت تھی تو انہوں نے مکبری جو بنائی ہے جہاں پر معزن صاحب ادان دیتے ہیں تو اگر آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں تھوڑا سا ہاتھ اپا لے کریں تو ہاتھ لگ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی ہی ہونچی مسجد تھی بس تو اسی طریقے سے وہ ستون جس میں صحاب اکرام اصحاب صفحہ کے لیے خجور کے خوشے لے کر آتے تھے اور وہ داخلی دروازہ جس سے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اس ستون پر آپ کو اور طرح کے نشان نظر آئیں گے اس میں بڑے بڑے خوشے آپ کو سنہری رنگ میں بنے ورے نظر آئیں گے جو علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ ستون ہے جہاں پر صحاب اکرام اپنے باغوں سے خجور کے خوشے توڑ کر لاکر یہاں لٹکا دیا کرتے تھے اور اصحاب صفحہ جو وہ مسکین طالب علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے جن کا کوئی گھر تھا نہ در تھا اور اسی کی یاد ہے آج وہ مدارس جہاں پر طلبہ پڑھتے ہیں علوم دین حاصل کرتے ہیں یا اصل میں اس کی ابتدہ وہ ہے وہ مدارسہ ہے جس کو اصحاب صفحہ کہا جاتا ہے تو ان کے پاس اتنے بھی کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس سے اپنا تن چھپا سکے بعض اوقات باس صحابہ اکرام یہاں تک تھا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے تو گڑھا کرتے تھے گڑھے اور گڑھے میں چھپ کر نماز عطا کرتے تھے یعنی کپڑے نہیں ہوتے تھے تو اوپر جائیں گے تو ننگے نظر آئیں گے اس لیے گڑھوں میں رہتے تھے بس تو یہ زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن دقوہ و طہارت کا ان کا بڑا عالی مقام تھا اللہ تعالیٰ کوئی حصہ ہمیں عطا فرما دیں اس میں سے تو ہمارے نجات کے لئے کافی ہو جائے تو بہرحال مسجد انعبابی میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اگر کوئی صاحب ایسے وہاں پر مل جائیں آپ کو جو آپ کو ساری باتیں بتا سکیں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا کم از کم وہاں کے ایک ایک چھپے سے ہم واقع ہو جائیں گے نہ ہو سکے تو بہت سارے حصے سے اگر ہو جائیں تو وہ بھی بڑی بات بہرحال جب تک وہاں رہیں عدب اور احترام کے ساتھ رہیں اور دروش شیف کسی کا دل مت دکھائیں کسی کو الڈے شیری باتیں نہ کہیں گالی متیں بری بات جبار سے نہ نکالیں کسی کی غیبت نہ کریں نہ غیبت کسی کی سنیں بس زیادہ وقت تروش شیف میں گزارے یا قرآن مجید کی تلاوات جب آپ کے جانے کا وقت ہو تو اب پھر پہلے تو آپ پائے تھے تو خوشی خوشی کا موقع تھا اب جانے کا موقع ہے تو اس لیے وہاں سے روانگی کے وقت آنکھوں میں آنسوں ہونے چاہیے ہمارے روزہ اگز پر آ کر صلات و سلام پیش کریں جس طرح سے پہلے آدھے آف پیش کیا تھا لیکن اس وقت خوشی کا عالم تھا اب آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں دل میں رنج و غم ہو کہ ہم اس در سے جارہے ہیں اب نہیں پتا کہ دوبارہ حاضری ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی کتنے لوگ ہیں ایک دفعہ جاتے ہیں دوبارہ بچارے جائی نہیں پاتے اس لیے بڑے دکھے دل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو اور یہ بھی دعا کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی دعا کیے کہ اللہ یہ حاضری ہماری آخری نہ ہو بلکہ یہاں کی حاضری نصیب ہوتی رہے جب تک ہماری زندگی ہے اور جب زندگی کا آخری وقت آئے تو بھی یہاں سے حاضری کے بعد بس یہی پر ہی تشہین ہو جائے قریبی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی تو ایک وقت تو وہ ہوگا کہ سب لوگ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور پھر جب دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو مردے اپنے قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے روزہ اقدس سے باہر آئیں گے اس حال میں کہ ایک ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے کاندے پر اور دوسرہ ہاتھ سیدنا امرو فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے کاندے پر ہوگا اور اس کے بعد آپ پھر بقی تشریف لے جائیں گے اور پھر مکہ والوں کا انتظار ہوگا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے بقی والے ہیں تو اس لئے یہ دعا کرتے رہیے اور حدیث میں آپ نے فرمایا بھی اگر تم سے ممکن ہو سکے تو مدینہ کی مودے اختیار کر تو یہ معمولی بات نہیں ہے آدمی ہمارے بس میں نہیں ہے مرنا لیکن تمنا اور خواہش تو ہمارے بس میں ہے یا وہ بھی نہیں خواہش تو ہم کر سکتے ہیں اور یاد رکھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دار و مدار سارا کا سارا نیتوں پر جتنی شدت کی خواہش ہوگی یہ ممکن ہے کہ ہم پاکستان ہی میں مرے اور دفن بھی یہیں کہ کسی قبرستان میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمارے ان لاشوں کو ہمارے جسموں کو مدینہ منورہ مسجد جنت البقی میں پہنچا دیں گے خواہش کی بات ہے ساری اگر ہماری خواہش ایسی شدید ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں احوال کو تو انشاءاللہ ایسا ناممکن نہیں بعض واقعہ دستان کے آتے بھی ہیں لیکن توالت کے پیشے نظر میں ان کو بیان نہیں کروں گا اس وقت بہرحال یہ مدینہ منورہ کا آپ کا سفر میں نے کسی حد تک بیان کر دیا آپ تو عدا کریں نہیں سکتے ہم جب تک رہیں خوب دروش شریف کا ورد اور جاتے وقت جو ہے وہ آنکھوں کی نمی کے ساتھ اور روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوں اور اس طریقے سے آپ وہاں سے واپس آئیں بہت سے لوگ پاکستان آئیں گے تو وہیں سے سیدھے جدد روانہ ہو جائیں گے اور اگر حج سے پہلے کا سفر ہے تو انشاءاللہ مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ ہم آئیں گے اور مکہ مکرمہ آئیں گے تو پھر عمرہ کرنا ہوگا ہم نے عمرہ کس طرح سے کریں گے اس کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ جب روانگی کا وقت ہو عمرے کے لیے تو وہیں پر جہاں پر رہائش ہے غسل کر لیں یا وضو کر لیں مرد حضرات دو چادرے پہن لیں جس طریقے سے کہ احرام کی چادرے پہنی جاتی ہیں آئے تو نہیں رہے ہو تو وہ چادرے میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں بس ٹھیک ہے دو چادرے پہن لیں خواتین کے لیے احرام جو ان کا لباس ہے وہی ہے البتہ وہ اپنے بالوں پر ایک رومال بان لیں تاکہ ان کے بال ایک تو نظر نہ آئیں اور دوسرے یہ کہ وہ جب دوپٹا یا ان کی چادر جو ہوگی اس کی وجہ سے وہ بال بار بار ٹوٹیں نہیں اس نظر سے وہ رومال باننا ہے ورنہ وہ احرام کا وہ حصہ نہیں ہے اس کو یاد رکھ لیجئے البتہ اس کا احتمام کریں کہ جب بھی وہ وضو کریں تو اس رومال کو کھول کر بالوں پر مسا کریں رومال کے اوپر سے نہ کریں اگر رومال کے اوپر سے کریں اور نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے تواب بھی نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو سارے آمال خراب ہو جائیں اس لئے اس کا احتمام کریں کہ اپنے سر کے بالوں پر مسا کریں جیسا کہ مرد حضرات کرتے ہیں مردوں اور عورتوں سب کے لئے یہ ہے کہ چوتھائی سر کا حصہ یہ فرض ہے یعنی چوتھائی سر کا حصہ یہ ہے جس میں ہمارے یہ پنجہ پورا آ جائے چار انگلیا سر کا جو اگلا حصہ ہے کیونکہ سر کے چار حصہ ہیں ایک حصہ آگے والا ایک پیچھے والا ایک دائیں ایک بائیں تو سر کا چوتھائی کا مطلب یہ ہے اسی طریقے پورے سر کا مسا کرنا سنت اور یہ اتنا سر کا مسا کرنا یہ فرض فرائع میں سے مسجد نبوی میں آ جائیں دو رکعت نفل پڑھ لیجئے یا اپنے ہوتل میں اپنے رہائشگاہ پر ہی دو رکعت نفل پڑھ لیجئے پڑھ کر وہیں سے نیت بانگھ لیجئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کر اور تلبیہ پڑھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جائے تو زیادہ بہتر کہیں اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم اب روان کی بس یہاں سے آدمی روانہ ہو اگر ممکن ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر سے احرام باندھ لے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ اپنے سیرے وے کپڑوں میں ہی روانہ ہو جائیں اور جہاں پر میکات ہے بیر علی جس کو کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر بسے رکتی ہیں اپنی بس کا نمبر وغیرہ ضرور یہ انتظامی چیزیں ہیں اس لئے میں اس کو آرز نہیں کرتا تو اس کو نمبر وغیرہ ضرور دیکھ رہے ہیں ایک جیسی بسے ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں سنکڑوں کی تعداد میں آج ہی بعض وقت بھول جاتا ہے کہ میں کونسی بس میں سوال ہوں اس لئے اس کا خاص لحاظ رکھیں اور وہاں پر اتر کر وہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے غسل کی جگہ بھی ہیں غضو کی جگہ بھی ہیں حمامات بھی ہیں سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں وہاں پر آپ چاہے غسل کریں چاہے غضو کریں لیکن اپنے ساتھیوں کو خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ غسل اور غضوی کرتے رہیں لمبا چوڑا غضو اور حمام ہو جائے جانا اور پتہ جلے کہ ساتھی سارے بس میں بیٹھ کے انتظار کرنا اور آپ کو کوشنا ہے ایسا نہ ہو کسی عمل سے ہم اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ پہنچیں اس کا لحاظ رکھ لیں یہ سارا سفر اگر ہم نے ایسے گزار لیا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو انشاءاللہ پھر ہمارا حج مقبول ہے تو وہاں دو رکعات نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر نیت اور تلبیہ پڑھ نیت کیا کرنی ہے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اسے قبول فرما لیجی آسان فرما دیجی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیجی اللہم لبی لبیک لا شریک لک لبی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تین دفعہ پڑھنا سنت ہے تو اس سنت پر عمل کر لیجیے اب آپ محرم من گئے احرام کی جو شرائط ساری کی ساری جو کنڈیشن ہے وہ لاغو ہو گئی اب آپ خوشبو کا استعمال نہ کریں اسی طریقے سے مرد حضرات ایسا جوتا نہ پہنے کہ جو اوپر سے ہڈی کو چھپا دے اسی طرح سے مرد حضرات چہرے پر بھی کپڑا نہ لگنے دیں اور سر پر بھی کپڑا نہ لگنے دیں اور خواتین جو ہیں وہ اپنے چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں پردہ تو کریں اس لئے کہ پردہ ضروری چیز ہے بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ حرم شریف جب جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں تو پردہ وردہ سب ختم ہو جاتا ہے ایسی میری بھائی عزیز بات نہیں ہے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حج دیکھیں انہوں نے جب حج کیا تھا تو چادر اپنے اوپر لے لیا کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس چادر کو کپڑا چہرے پر لگنے سے بچاتی تھی اور اس کے بعد ایک آنکھ کھول کر صرف دیکھتی تھی البتہ جب چونکہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ زیادہ حج کے لیے نہیں آتے تھے کم لوگ ہوتے تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تواف ہوتا تھا تو مقام ابراہیم کے اندر ہوتا تھا مقام ابراہیم کے اندر اندر اور آج اندازہ لگا لیجئے آپ تو کتنے لوگ ہوتے تھے اس لیے ایک تو ان خواتین کو یہ سہولت حاصل ہوتی تھی کہ وہ مقام ابراہیم کے باہر تواف کرتی تھی تاکہ مردوں کے بیچ میں اختلاط نہ ہو اس کا احتمام بھی کرتی تھی آج بھی ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے عام طور پر لوگ دھکم پیل کہتے ہیں یہ جی یہ تو مدینہ ہے یہ مکہ ہے یہاں کوئی بات نہیں چاہے جس ہم ایک دوسرے طرح ٹکرا رہے ہوں یہ ہاتھ ٹکرا رہے ہوں تو یہ جائز نہیں ہے یاد رکھئے مجبوری میں غلطی سے لگ جاؤ ایک الگ بات ہے لیکن یہ سمجھ کر کے یہاں پر سب کچھ جائز ہے ایسا نہیں جو احکام ہیں یہاں پر وہاں بھی وہی احکام ہیں کوئی حکم تبدیل نہیں ہوتا یاد رکھئے اس لئے اس کا احتمام کیجئے عام طور پر ان چیزوں کا احتمام نہیں ہوتا حالانکہ ہمارا سفر حج کا ہے لیکن کام ہم حرام کام انجام دے رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ حرام طریقے سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے اللہ کے ہم پھر وہ مقبول نہیں ہوتا اس لئے کوشش کریں کہ ہمارا حج حج ہو اور ایسا حج ہو کہ ہم جب واپس آئیں تو اس کا وعدہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مہ کے ولادت آجی ہوئی ہے تو اس لئے ہمیں ایسا حج کرنا چاہیے بہرحال پردہ کریں اس کا احتمام کریں اس طرح کہ یہ حجاب الحریم کے نام سے تاریخ روٹ پر ایک دکان بھی ہے یاد رکھیں میرا کوئی تعلق ان سے ایسا نہیں ہے کہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سے جہاں سے آپ کا چیز آئیں لے لئے ہیں میں نے بیسے اس لئے بتا دیا کہ وہاں باقاعدہ خواتین کے لئے اس طرح کے مقابل ملتے ہیں توبی ملتی ہے کہ وہ ہیڈ ہوتے ہیں باقاعدہ بہت اچھے بنے ہوئے کہ اس کو اگر خواتین لگا لیں اور اس کے اوپر سے پھر ایک احرام نقاب ہوتا ہے اور اس میں پھر جالیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ آسانی سے نظر آتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے ایک عرصے سے اس لئے ان کو اس کا پتہ ہے کہ کس کس کا نقاب ہونا چاہیے تو اگر وہاں سے کوئی لینا چاہے تو وہاں سے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ جہاں سے بھی ملتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو یہ خواتین کے لئے پردے کہ احتمام کے ساتھ اس کا ہمیں وہ کرنا چاہیے اور مدینہ منورہ سے جب ہم آئے تو راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں بس میں آ رہے ہیں عام طور پر بس میں ہی آئیں گے تو تلبیہ پڑھیں کسی بھی موڑ کاٹتے ہوئے اوپر چڑھائی چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ہر مقام پر حاجی کا ترانہ یہی یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو یہاں بھی پہلے رہائش کا جائیں گے اور بعض درات فوراں عمرہ کرنا چاہیں گے بعض آرام کرنے کے بعد تو جیسی سہولت ہو اس کے مطابق آپ عمرہ کیجئے مسجد حرام میں تشریف لائیں وضو اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تعدہ وضو کر لیں اور مسجد حرام میں آئیں اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوں جیسا کہ مسجد نبو میں داخل ہوئے تھے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ اللہ مفتح لی ابو عبر رحمتی کہے کہ دانہ پاؤں پہلے رکھیں پھر بایاں پاؤں اور نفلی اعتقاف کی نیت کر لیجی اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف بڑھیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے جب ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے بیت اللہ ہمیں نظر آتا ہے جو جس پر یہ کالا غلاف ہوتا ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اس کی حرد اگر جو ہے وہ مسجد حرام یہ بیت اللہ کہلاتا ہے اور باقی جو ہے وہ مسجد حرام اس لئے ہمیں جب یہ نظر آ جائے تو راستے سے ہٹ کر ہم دعا کے لیے ہاتھ اتھا دیں اور جو بھی اللہ تعالی سے مانگنا چاہیں وہاں پر قبولیت کا وقت ہے اس لئے خوب اپنے لئے اور سارے عزیزوں کے لئے اور پاکستان کے لئے پورے دنیا کے پورے عالم اسلام کے لئے ان کی سلامتی کے لئے جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگئے اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو ایک کام یہ کر لیجئے کہ آپ استباہ کر لیں یعنی مرد حضرات جو چادر ہوڑے ہوئے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ کاندھے سے نیچے کر لیں اور بغل سے نکال کے الٹے کاندھے پر اس کو ڈال دیں اس عمل کو استباہ کہتے ہیں اور اب جہاں ہم نے جہاں سے احرام تواف شروع کرنا ہے یاد رکھئے عمرے کے اندر چار چیزیں ہیں دو فرائض ہیں دو واجبات ہیں فرائض میں سے ایک فرستو ہے نیت اور تلبیہ جو آپ نے شروع میں احرام باننے سے پہلے کر لیا کہ جب چادرے پہن لی اور جب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا تو آپ حالت احرام میں آگئے ایک فرستو آپ نے ادا کر لیا دوسرا فردہ ہے تواف تو دو فرائض ہیں واجبات میں سے ایک واجب صحیح کرنا ہے دوسرا بال کا منوانا یا قصر کرانا ہے تو یہ چار چیزیں بس عمرے کے اندر ہیں اب آپ جب عمرہ کرنا شروع کریں اس میں اس بات کا احتمام کر لیں چونکہ اب کالی پٹی سیا پٹی کوئی نہیں ہے بلکہ اب سفید فراشی ایک جیسا تو اس کا احتمام یوں کر لیں جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ حجر ایسواد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اور تھوڑا سا ایوں کر لیں اور سامنے آپ کو یہ ستون نظر آ رہا ہے مسجد کا تو یوں سمجھے لیں کہ پچھلا ستون اور حجر ایسواد اس کی بلکل بیچ میں آ جائیے اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب بیچ میں آ گئے ہیں تب جو ہے وہ سمجھئے کہ ہم صحیح معنی میں استقبال حجر ایسواد ہمارا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنا کاندھا کھول لیا دوسرا کام یہ کریں کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیجئے یہاں تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا اور تیسرا کام یہ کہ اب نیت کر دیجئے یہ نیت ہمیں اس کے قریب ہی کرنی چاہیے جیادہ بہتر یہی ہے کہ اللہ میں عمرے کے تواف کی نیت کرتا ہوں اسے قبول فرمالی جیئے آسان فرمالی جیئے اس کے بعد اب آپ تواف شروع کریں گے تواف کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے یہاں سے نیت کر لی اور پھر بلکل اس کے سیدھ میں آگا اپنے جو ہے وہ کانوں تک بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد جائے کے ہاتھ چھوڑ اور پھر دوبارہ جو ہے وہ صرف سینے سے تھوڑا سا نیچے ہاتھوں کو اس طرح سے اشارہ اس سلام اس کو کہتے ہیں اشارہ کر لیے اور کرنے کے بعد اپنے ہتیلیوں کو چونگ لیں اور یہی سے پھر آپ مڑ جائیے اس طرح سے کہ بلکل یہ آپ اطمائی طرف آپ کے بیت اللہ ہو گیا اور پھر اس طرح سے تواف شروع کریں پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے خواتین کے لیے رمل نہیں وہ اپنی ارثار کے ساتھ اپنی چال کے ساتھ چلیں گے مرد حضرات جو ہے رمل کریں گے یعنی پہلوانوں کی طرح اپنے کاندھے جو ہے وہ مٹکا کر یا اچھکا کر اور اس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے خدم رکھ کر جس طرح پہلوانہ کھاڑے میں اترتا ہے اس طرح سے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے اگر رش کی وجہ سے نہ کر سکیں تو اس کا حکم ساقیت ہو جاتا ہے یا بھول جائے کوئی آدمی پہلے تین چکروں میں تو بات کے چار چکروں میں رمل نہیں ہوتا جس طرح پہلے تین چکروں میں سنت ہے بات کے چار چکروں میں سنت نہیں ہے اس کا احتمام کیسے ہر چکر پر جب آپ آئیں گے حضر اصفر کے پاس تو پہلے تو آپ نے شروع میں تو بلکل اس طرح مو کیا تھا بعد میں اس طرح مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا روح ایسے ہی رکھئے اور کوشش کریں کہ بلکل بیچ میں آنے کے بعد حضر اصفر کے قریب بسم اللہ 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 کہا کہتے لیے چونکے پھر دوسرا چکر پھر سیدھا تیسا چکر اور جب آپ کا آخری چکر اس سات ماہ یعنی تواف مکمل ہو گیا تو پھر احتمام کر لیں کہ بلکل بیچ میں آ کر بشارہ السلام بسم اللہ 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 بس صرف تواف کے موقع پر یہ کاندھا کھلے گا باقی پورے عمرے میں حج میں کسی مقام پر نہیں کھلے گا اب آپ دو رکعات واجب تواف پڑھ لیں یا ملتزم پر آ جائیں دونوں باتیں صحیح دو رکعات واجب تواف مقام ابراہیم کے پیشے اگر جگہ ہو تو وہاں پڑھ لیجی وہاں جگہ نہ ہو تو مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیجی ملتزم پر آ کر دعا مانگی ہے اس لئے دور سے کھڑے ہو کر اور پھر تواف کرنے والے بھی تواف کر رہے ہیں اس لئے دور سے کھڑے ہو کر دعا مانگی لیجی اور اس کے بعد پھر آپ زمزم پیئے جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور پھر صحیح کے لئے آپ روانہ ہوں گے تو صحیح پر روانہ ہونے کے لئے جیسے وہ بلکل ستون کے پاس سیڑی یہاں اوپر چڑھنے کے لئے تو وہیں پہنچ جائیے اور ستون کو پھر بلکل پیچھے کر لیں تو قبلہ آپ حجر اصد کے بلکل سامنے آ جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر نبی مرتبہ اشارہ استلام کریں بسم اللہ اللہ تعالیٰ کہہ کے ہتیلیاں چوم لیں اور صحیح کے لئے اب روانہ ہو جائیں گے صحیح کے بعد میں معلوم کر لیجی سعیح کے لئے روانہ ہو جائیں گے بس یہاں اس سے پہلے بات سمجھ لیجی ممکن ہے یہی کہہ رہے ہوں یہاں آواز نہیں آ رہی یہ بابِ کعبہ اور یہ حجر اصد کی دیوار ہے یہ اس کے درمیے ملتظم سمجھے ملتظم اس حصے کو کہتے ہیں جو بابِ کعبہ کی چوکٹ کا کنارہ اور یہاں تک جہاں تک حجر اصد ہے اس کنارے تک یہ جو حصہ ہے یہ ملتظم کہلاتا ہے تو یہاں پر لپٹنا چپٹنا چاہیے لیکن جب آپ عمر سے فارغ ہو جائیں اور آزاد ہو جائیں حلال ہو جائیں اس کے بعد تاکہ خوشبو جو ہے وہ یہاں لگی بھی ہوتی عام طور پر حالت احرام میں وہ خوشبو آپ کو نہ لگی صحیح کے لئے آپ تشریف لے جائیں گے لیکن صحیح پر جانے سے پہلے میں یہ دیکھئے دو چادرے ہیں یہ اس کو میں باندھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ ایک مرد پر دیکھ لیں پیشتی در ہمیں نے بتایا تھا لیکن اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے تاکہ این وقت پر پریشانی نہ ہو وہ بھی اسی چھوٹی ہیں بڑے لائے پرو ایک چادر نیچے بانیں گے اس کو باننے کا طریقہ ویسے تو کوئی سا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے اس کو یہی سے واپس مول لیں اور اگر آپ نیچے بیلڈ بانتے ہیں یقیناً اپنے سفری تساویز ہیں پیسے ہیں رقم ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور اسی طریقے سے اس ڈر سے بھی کہ احرام نہ کھلے تو پھر کراہیت کسی غیرم کی نہیں ہوتی اس میں بان سکتے ہیں اور اس کو بیلڈ کے اوپر کر لیں تاکہ یہ بیلڈ بھی آپ کی چھوک جائے اور اس میں احتمام جو کرنا ہے وہ یہ کہ ایک تو جو ناف ہے اس سے اوپر باندے نیچے نہ باندے کیونکہ ناف سے نیچے حصہ جو ہے یہ سطر میں داخل ہے اور کسی حال میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حصے کو دکھائے یا کچھ دیکھے اور بعض اوقات تو اگر یہ حصہ کلاوہ ہوگا آپ نماز پڑھیں گے اگر اتنی مقدار اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں سبحان ربیرالہ تین دفعہ پڑھتے ہیں تو نماز بھی نہیں ہوگا اس لئے اس کا احتمام کریں کہ یہ حصہ چھپا ہوا ہو کیونکہ سطر کا حصہ اگر کھل جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی تو اس کا بھی احتمام کیجئے اور دوسرا یہ کہ تکنوں سے اوپر احرام باندھئے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما اسفلہ من القابعین من العزاد فنہ کہ جو حصہ بھی تکنوں سے نیچے ہوتا ہے وہ دو دخمے جائے گا تو خالی شریف یہ حدیث ہے اس کا احتمام کیجئے عام زندگی میں بھی اور خاص طور پر جب آدمی احرام کی حالت میں ہو تو اس کا احتمام فرمائے کہ ہمارا جو احرام کی جادر ہے یہ تکنوں سے نیچے نہ ہو اور اسی طرح یہ دوسری جو جادر ہے اس کو آپ اوڑ لیجی اپنے اوپر جس حال میں میں کھڑا ہوں جب آپ نیت کریں تو اس سے پہلے ٹوپی اوڑ کر نواز پڑھ سکتے ہیں دو رکعات کیونکہ جب آپ نیت کرنے لگیں تو ٹوپی ادار دیجی اور پھر اس کے بعد نیت و تلبیہ پڑھ لیں گے تو حالت احرام کی پابندیا آپ کا شروع ہو جائیں وہ جو میں اس صورت بتائی تھی استعباہ کی وہ یہ جیسے ہی آپ تواف سے فارغ ہو جائیں تو دوبارہ اپنے کاندے کو اٹھانا پلیجئے نواز استعلام کرنے کے بعد ملتظم پر آنے کے بعد تواف واجب تواف پڑھنے کے بعد پھر صحیح کی دیوانا کھننا پڑھے گا ایسے ایسی جگہ پر چلے جائیے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہو صفحہ پر صفحہ پر نظر آتا ہے وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو نیت کر لیجئے کہ اللہ میں عمر ایک ہی صحیح کی نیت کرتا ہوں اسے خبول فرما لیجئے آسان فرما لیجئے اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگ لیجئے جتنی دیر تک چاہے مانگ سکتے ہیں اور دعا مانگنے کے بعد اب آپ روانہ ہوں گے یعنی صحیح کریں گے اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ اوپر تک چڑھنا ضروری نہیں یہ پہاڑ پہ بلکہ تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد جہاں سے بھی بیت اللہ نظر آئے بس وہیں کھڑے ہو کر نیت کر لیں اور دعا مانگیں اس کے بعد پھر آپ صحیح شروع کریں گے تو اکثر حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی رفتار سے چلیں گے لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر سب نشان بنے میں ہیں تو وہاں تھوڑی سے رفتار اپنی تیز کر دیں بس اس طرح سے وہ بھی صرف مرد حضرات باقی پھر جو سفر ہے وہ اپنے اسی طریقے سے آپ دیکھ کریں گے جس طرح سے کہ کرتے ہیں یہاں جب پہنچیں گے تو کوئے آپ مروہ پر آگئے ایک چکر آپ کا ہو گیا وہاں سے یہاں تک ایک چکر ہو گیا یہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا جیسے اب مجھے نظر نہیں آرہا یہ ستون آگیا بیچ میں تو اس وقت نظر نہیں آرہا لیکن صرف تصور کر کے اور یہ خیال کر کے کہ بھئی اس طرف ہے یہاں کھڑے ہو کے آپ دعا مانگ لیجئے اور پھر اس دور یہاں یہ دعا بھی خاص طور پر کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بزرگان دین اولیاء اکرام ہیں ان مقامات پر جو کچھ انہوں نے مانگا ہے خیر سے اور بھلائیوں میں سے اللہ وہ سب میں بھلائیوں طلب کرتا ہوں اور جتنے شر و فتنے آئے ہیں آنے والے ہیں اور جو انہوں سے پناہ مانگئے میں بھی پناہ مانگتا ہوں یہ دعا خاص طور پر کر لیجئے اس کے بعد یہ دوسرا چکر آپ شروع کریں گے یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ اپنی رفتار سے چلیں تھوڑا سا جب مقام آئے گا دھوڑنے کا تو پھر اس وقت آپ دھوڑیں گے اور پھر اس اپنی رفتار سے چلتے ہوئے اس صفحہ پر آ جائیے یہاں پہنچ کر یہ دوسرا چکر ہو گیا اسی طریقے سے سات چکر ہم نے کرنے ہیں اور سات ماہ چکر ختم ہوگا ہمارا مروہ پر جب سات ماہ چکر وہاں ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ جا کے بالکٹ والے لیکن افضل عمل میں ارز کر دیتا ہوں کہ دو رکعت نفل پڑھ لیجئے شکرانے کی مجدید حرام میں آکے مطاف کے قریب ہی مطاف میں آنا ضروری نہیں ہے مطاف کے قریب بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو رکعت شکرانے کی پڑھ کر مرد حضرات بال کٹا دیں پورے حلق کھرا لیں افضل عمل یہی ہے اور چاہیں تو قصر بھی کرا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا عمرہ یہ مکمل ہو جائے گا یہ لوگ ہیں ہی ڈیوی ٹھیک ٹی 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 مختصرا ایام حج میں عرض کر دیتا ہوں احرام کا طریقہ آپ نے سمجھ ہی لیا جب بھی احرام بانیں گے طریقہ ہوئی ہوگا غسل یہ مستحب عمل ہے نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں لیکن وضو کر لے کا مسکر اور پھر یہ احرام کی چادر مدھرات بانیں عورتوں کے لئے جو احرام ہے وہ ہے آٹھ دلحج نو دلحج دس گیارہ بارہ اور بعض صورتوں میں تیرہ یہ ایانہ حج کے حراف ہیں آٹھ تاریخ جب آ جائے تو اسی طریقے سے احرام باندھ لیجئے جیسے میں نے ابھی طریقہ بتایا بعض لوگ حج قرآن والے ہوں گے انہیں چاہیے کہ وہ توافع قدوم کریں اس کے بعد حج کی صحیح کریں اور پھر مینہ روانہ ہو جائیں تو توافع زیارت کے بعد انہیں حج کی صحیح نہیں کرنی پڑے گی اسی طریقے سے حج تمتو والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دو رکعت ایک تواف نفلی کر لیں نفلی تواف پڑھنے کے بعد نفلی تواف کرنے کے بعد دو رکعت واجب تواف پڑھ پھر دو رکعت احرام کی نیت سے کہ ہم احرام باندھ رہے ہیں نیت کرنے والے ہیں اس کی نہیں اور بعد میں نیت کر لیں اور تلویہ پڑھ لیں لیکن یہ نفلی تواف ضروری نہیں فرض و واجب نہیں مستحب ہے اگر کوئی آدمی اپنے ہوتل سے یہ رہائشگاہ سے ہی روانہ ہونا چاہے تو بغیر کسی کراہت کے وہاں پر غسل کر کے احرام باندھ کر نیت کر کے تلویہ پڑھ کے وہی سے روانہ ہو سکتا ہے آٹھ تاریخ کو آپ پہنچیں گے زہر کے نماز اثر مغرب یہ آپ نے وہی پڑھنی ہے اور نو تاریخ کی فجر بھی وہ یا پانچ نمازیں آپ نے منا میں جا کر پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو وقت بچے گا آپ کے پاس اس میں ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کی تعریف تسبیحات اور اسی طریقے سے مناسی کے حج سیکھنے میں اپنے وقت کو گزاریں گے نو تاریخ یومِ عرفہ جو حج کا سب سے بڑا رکن آج ادا کیا جاتا ہے آپ سورج نکلنے کے بعد یہاں سے نکلیں امید ہے کہ انشاءاللہ زہر تک آپ پہنچ جائیں گے جب زہر تک پہنچ جائیں زوال سے پہلے پہنچ جائیں یا زوال کے بعد پہنچ جائیں تو سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے اس میدان کو نہیں چھوڑیں گے یہ سب سے بڑا رکن ہے اگر کسی شخص نے قدم باہر نکالا باہر چلا گیا اسے چاہیے واپس آ جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد یہ روانہ ہو زہر و اثر ہم یہاں پڑھیں گے مسجد نمرہ میں اکٹھی نماز پڑھے جاتی ہے دو رکعات زہر کی اور دو رکعات اثر کی امام الحج یا نائب جو ہوتے ہیں بادشاہ کے وہ پڑھاتے ہیں آپ کے لئے مشورہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی دیئے تھا اپنے خیموں میں ادا کریں جب ہم خیموں میں ادا کریں گے تو اس میں دو باتوں کا احتمام کریں ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں اگر مسافر ہیں تو دو رکعات ہم دور کی پڑھیں گے اور اپنے وقت میں دو رکعات اثر کی پڑھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے چونکہ وہ امام الحج نہیں ہوتا ہم میں کئے کام آدمی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نہ وہ بادشاہ کا نائب ہوتا ہے اس لیے دونوں نمازیں اکٹھی نہیں پڑھ سکتے بلکہ زہر کو زہر کے وقت میں پڑھیں گے اثر کو اثر کے وقت میں پڑھیں گے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لیے یہ شرط ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ نماز پڑھانے والا امام بادشاہ کا نائب ہو اور دیکھئے دو دو رکعات وہ صورت میں پڑھیں گے جبکہ مسافر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ سے درشیف لائے تھے اور آپ مسافر تھے اس لیے آپ نے دو رکعات زہر کی اور دو رکعات اثر کی نماز پڑھی تھی ایک ساتھ اور اس کے بعد سے آپ نے طویل وقوف کیا تھا ہمارے جو بھائی وہاں پر اس وقت موجود ہیں اہل عرب زیادہ تر ان کا جو مسلک ہے وہ ہے مسلک حنبل یعنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے ماننے والے ان کے جو ہے وہ پیروکار ہیں ان کے یہاں کوئی آدمی مسافر ہو یا مقیم ہو ہر صورت میں دو رکعات پڑھتا ہے ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہمارے یہ ضروری ہے کہ مسافر تو سفر کی نماز پڑھے گا لیکن مقیم چار ہی پڑھے گا اس لیے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے کیونکہ ہر آدمی مسائل جانتا نہیں تو اپنے ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں یہ علمی چیزیں ہیں اور بلا شبہ اپنے جگہ صحیح ہیں نہ وہ غلط ہیں نہ ہم غلط ہیں ان کو بھی ہم حق پر مانتے ہیں اور الحمدللہ دل میں ان کے لیے اتنا ذرہ برابر بھی کوئی بغض ہمارے دل میں نہیں اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے چونکہ ایک راستہ منتخب کر لیا اور چار امام ہیں تو ان میں سے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا رہنمہ بنا لیا انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو مسائل بیان کی اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو اس لیے ان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اگر اپنے خیموں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ان مسائل سے بچنے کے لیے تو اس لیے آپ اپنے خیموں میں جب پڑھیں گے تو زہر کو زہر کے وقت میں پڑھ لیجی اور اثر کو اثر کے وقت میں پڑھ لیجی زہر کے بعد بھی وقوف کیجی اثر کے نماز پڑھ کر بھی وقوف کریں گے آپ اور سورج غروب ہونے تک کوشش کریں کھڑے ہو کر دعا میں مشغول رہیں یقیناً بعض اگر تھک سکتے ہیں تھک جائیں گے بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں بعض بیٹھنے سے بھی تھک جائیں تھوڑے لیٹھیں حرام بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ زیادہ وقت جو ہے وہ حمد مت ہاری ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور یہ لمحہ ہمیں دوبارہ پتہ نہیں ملے نہ ملے اور یہ دن دوبارہ ہمارے زندگی میں آئے یا نہ آئے اس لئے اس لمحے کو قیمتی بنائیے کہ خوب اللہ سے دعا مانگے جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم یہاں سے اب نکلیں گے مزدلفہ کے طرف مغرب کی نماز ہم عرفات میں نہیں پڑیں گے بغیر نماز پڑے مغرب کی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اگر عرفات میں ایسے وقت مزدلفہ ایسے وقت پہنچ جائیں کہ ابھی مغرب کا وقت باقی ہے تب بھی ہم مغرب ادا نہیں کریں گے جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت ہم پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب لوگ ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں جماعتی سے پڑھنی چاہیے مسافر امام دو رکات ہی پڑھائے گا ہم بھی دو رکات پڑھیں گے مسافر ہیں اور مقیم ہے تو ہم چار رکات پڑھیں گے بہرحال یہ اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کون مسافر رہے گا کون مقیم ہوگا تو بہرحال ہم وہاں پر جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے مغرب عشاء پڑھنے کے بعد اب پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں گے دو رکات پھر عشاء کی دو سنتیں اور تین وقت پڑھیں گے اس کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہے آرام کیجئے آرام نہ کرنا چاہے تو دعا میں اور ذکر و اذکار میں اور قرآن وزید کی اطلاعات میں مشغول ہو جائیں اور یہی سے آپ کو رمی کرنے کے لیے کنکریاں بھی لینی ہوں گی تو مزدلفہ ہی ایک ایسا میدان ہے جہاں پر اگرچہ فرض اور واجب لیں یا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سات کنکریاں لی تھی پہلے شیطان کو رمی کرنے کے لیے لیکن اب چونکہ اکثر اس سے پکی ہو گئے اور کنکریاں عام طور پر ملتی بھی نہیں اس لیے یہاں سے باقی دنوں کی کنکریاں بھی لے لینی چاہیے ستر کنکریاں ہر شخص لے گا کیونکہ پہلے دن ایک شیطان کو ہم نے رمی کرنی ہے ایک جمرے کو اس کے لیے ہمیں سات کنکر چاہیے اور دوسرے دن ہمیں تین جمروں کو رمی کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اکیس کنکریاں چاہیے اور تیسرے دن بھی اکیس کنکریاں چاہیے تو یہ ہو گئی ہماری انانچاس اور اگر کوئی شخص تیرا تاریخ کو بھی رکھ کر رمی کرنا چاہے تو اسے بھی کنکریاں مزید چاہیے تو اس طرح ستر کنکریاں یہ ہو جاتی ہیں احتیاطاں رکھ لیجی ستر چاہے آپ انانچاسی اجتعمال کریں اس کے بعد ان کو چھوڑ کر چلے جائیے تو مزدلفہ میں آپ نے رہنا ہے رات وہیں گزارنی ہے صبح فجر کے وقت فجر کی عزام دیں گے اس کے بعد اول وقت میں نماز پڑھیں گے فجر کی نماز پڑھ کر اب ہمارا وقوف شروع ہوگا یہ ہے وقت وقوف مزدلفہ کا وقوف مزدلفہ ہم کریں گے کب تک سورج کے طلوع ہونے تک جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے تو بے شک ہم مینہ کی طرف چل پڑھیں کیونکہ مینہ جانا ہے ہم نے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو مینہ میں داخل ہو جائیں سب جگہ 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 لکھا ہے بدایا مینہ یعنی مینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی مینہ جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مدہ ہوتا ہے کہ مینہ ختم ہو رہا ہے تو ہم جب جا رہے ہوں گے تو جو کہ مزدلفہ سے جا رہے ہوں گے تمہاں لکھا ہوا ہوگا بدایا نہایا مزدلفہ یعنی مزدلفہ یہاں پر ختم ہو گیا اور بعض بہت آپ کو نظر آئیں گے اس پر لکھا ہوگا بدایا مینہ مینہ کی حدود یہاں سے شروع ہو رہی مینہ پہنچ کر ہم نے آج دس تاریخ ہے دس دل حج ہے سب سے اہم رکون عرافات وقوف ہم نے آدھا کیا یاد رکی اتنا اہم رکون ہے کہ اگر یہ رہ گیا کسی سے حج ہی نہیں ہوتا اور میں نے بتا دیا کہ اگر غروب آکتاب سے پہلے ہم پہنچیں گے اس میدان میں تو غروب تک رکنا واجب ہے ضروری ہے لیکن اگر غروب کے بعد پہنچیں مغرب کے بعد یعشاء کے بعد تو چاہے ایک لمحے رک کر واپس آ جائیں حج ہو جائے صبح صادق سے پہلے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پورا وقوف عرفہ کا وقت اگر کوئی شخص مغرب کے بعد پہنچے تو پھر اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ اب کتنی دیر پھیرے اگر وہ ایک لمحے کے لئے بھی داخل ہو گیا رک گیا وہاں پر اور گھوم کے ایسے آ گیا تو بس حج ہو گیا مزلفہ پہنچنے کے بعد نمازیں کی اور یہاں پر فجر پڑھنے کے بعد سورج چلو ہو گیا منا میں داخل ہو گیا آج دس دل حج ہو گئی ہم نے آج بہت سے کام کرنے سب سے پہلے تو ایک بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے جس کو جمرہ وقبہ کہا جاتا ہے اگر ہم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں تو بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے سب سے آخری اور بیت اللہ سے ادھر آتے ہوئے سب سے پہلا اس کو ہم نے رمی کرنی ہے یہاں پر رمی کرتے ہی یا رمی کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں کہ جو ہم پڑھ رہے تھے لبائی کہ اللہ ہم لبائی یہ ترانہ ہمارا یہاں آگے ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد نہیں پڑھ رہا تو رمی کرنے سات کنکر مار لیجئے رمی کرنے کے بعد اب ہمیں قربانی کرنی ہے کیونکہ ہم حجیط تمتو کر رہے ہیں تمتو والوں کے ذمہ قربانی واجب ہے حجیط اور قربانی کرنے کے بعد اب اپنے سر کے بال مڈا دیں جب سر کے بال مڈا دیں گے تو ہمارا احرام کھل گیا اب ہم اپنا لباس پہن سکتے ہیں لیکن ابھی ایک اور اہم رکم باقی ہے اور وہ ہے توافی زیارت اس لئے جب قربانی سے فارغ ہو جائیں سر کے بال مڈا دیں نہا دھو کر کپڑے پہن لیں اب ہم مکہ مکرمہ جائیں گے دات کو کسی حصے میں بھی جائیں مغرب کی بات چلے جائیں جبکہ قربانی سے فارغ ہو جائیں وہاں جائیں گے اور جا کے توافی زیارت کریں گے توافی زیارت اپنے سلے وے کپڑوں میں کریں گے بشرت ہے کہ ہم نے قربانی اور سر وغیرہ منوالیہ ہو یاکہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو یقیناً وہ احرام کی حالت میں ہوگا پھر سمجھائی ایسے صورت میں پھر وہ احرام کے ساتھ توافی زیارت کرے گا اور جب توافی زیارت کرے گا جب یہ صورت ہوگی تو استعبا بھی کرے گا رمل بھی کرے گا اور اس کے بعد حج کی صحیح کرے گا تو اگر کپڑوں پہنچ پہنچ چکے ہیں تو ہمیں رمل اس کی ضرورت نہیں استعبا کرنے کی ہوگی تو بہرحال تواف کر لیں تواف کرنے کے بعد حج کی صحیح کر لیں حج کی صحیح کے بعد پھر واپس آئے گا تواف اسی طرح سے کریں گے جیسے میں نے بتایا صحیح اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے عمرے کی صحیح کی اور پھر ہم دوبارہ مینہ آ جائیں گے چاہے راتی کو آ جائیں یہ صبح کے وقت آ جائیں اور اب وہاں پر ہمارا رہنا ہوگا گیارہ تاریخ کو بھی بارہ تاریخ ہوگی گیارہ تاریخ کو ہم نے کیا تعام کرنا ہے کہ تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے تینوں جمروں کو رمی کرنی ہے اور رمی ہم کریں گے آج زوال کے بعد پہلے دن کی رمی کا وقت تھا طروع افتاب کے بعد سے زوال تک لیکن رش کی وجہ سے مغرب تک بھی کر سکتے ہیں اور خواتین اور بوڑے حضرات بوڑی خواتین یہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد نہیں کر سکتے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتمنان کے ساتھ آپ کریں یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض حضرات قربانی جو حضرات کراتے ہیں معلم حضرات سے تو جب تک آپ حلق نہ کرالیں یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے حلق نہ کرائیں اگر آپ نے جو ہے وہ حلق نہیں کرائیا اور قربانی بھی نہیں کرائی تو یقین اس روح تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن آپ کی قربانی نہیں ہو یا آپ نے پہلے حلق کرا لیا تو دم دینا واجب ہو جائے گا اس لئے اس کا احتمام کریں کہ اس میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے ضمیق پھر جو ہے قربانی پھر حلق پھر توابی جیارت کر لی اسی طرح یارہ تاریخ کو بھی طلوع ہے آپ کے بعد نہیں بلکہ زوال ہے آپ کے بعد ہم نے رمی کرنی ہے تینوں کو پہلے جب میرے کو رمی کریں گے اور کرنے کے بعد تھوڑا سا راستے زیادت کر دعا کر لیجی مسلون ہے اسی طریقے سے دوسرے شیطان کو ہم جب رمی کریں گے وہاں سے بھی راستے زیادت کر دعا کر لیجی مانگ لیجی تھوڑی سی اور اسی طرح پھر تیسرے شیطان کو جب رمی کریں گے تو اس کے بعد دعا مانگنا محسنون نہیں ہے اس کے بعد واپس آگئے گا اسی طریقے سے بارہ تاریخ کو بھی ہم نے یہ عمل کرنا ہے اور بارہ تاریخ کو رمی کے بعد اب ہم آزاد ہیں چاہیں گے تو بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور پھر ہمارے ذمہ سر میں ایک کام رہ جائے گا توافِ بیدہ اگر توافِ زیارت کی بعد ہم کوئی تواف بیدہ کی نیت سے کر لیتے ہیں تو بیدہ بھی عدا ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بعد ہم قیام کریں تو ہمیں چاہیے کہ تواف کرتے رہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ توپیق دے جب جانے لگیں اپنے ملک یا مدینہ منورہ تو اس صورت میں توافِ بیدہ آخر میں کر کے پھر روانہ ہو یہاں یہ بات سمجھ لیجی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمرے کے لیے روانہ ہو یا وہاں پر حج کے لیے روانہ ہو مکیہ مکرمہ میں اگر خواتین ایام سے ہو جائیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے نہ گھبرانے کی بات ہے انہیں چاہیے کہ احرام کی نیت کر لیے احرام کی نیت اس حالت میں بھی کی جا سکتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں مرد حضرات کے لیے اور معاملہ ہے لیکن خواتین کی شریح مجبوری ہے اس لیے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے وہ نیت کر لیں تلبیہ پڑھ لیں اور مینہ چلی جائیں نمازیں نہیں پڑھیں گی لازمی بات ہے زہر اثر مغرب فجر کی نماز نہیں پڑھیں گی اور دوسرے دن وہ پھر وہاں عرفات روانہ ہو جائیں وہاں پر بھی جا کے زہر اثر کی نماز نہیں پڑھیں گی وہ خوف کریں وہ مکمل اپنا غروب آفتاک کے بعد مزدلف آئیں گی یہاں بھی مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گی اور اس کے بعد پھر وہ توافز زیارت کیلئے بھی نہیں جائیں گی یقیناً انہیں چاہیے کہ اب وہ باقی عامال جو کر سکتی ہیں وہ کر لیں یعنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ہو جائے انہیں احرام کھل جائے گا انہیں اور اگر ابھی بھی وہ فارغ نہیں ہوئی تو ایسے صورت میں پھر گیارہ تاریخ کی رمی بھی کر لیں بارہ تاریخ کی رمی بھی کر لیں ابھی بھی فارغ نہیں ہے تو انتظار کریں توافز زیارت ان کا رہ گیا لیکن چھوڑنا نہیں ہے توافز زیارت جیسے ہی پاکی حاصل کریں فوراں غسل کرنے کے بعد تاخیر نہ کریں اور توافز زیارت کر لیں ان پر کسی قسم کا کوئی دم واجب نہیں ہوگا مرد حضرات اگر تاخیر کریں گے تو ان پر دم آ جائے گا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب تک ہم توافز زیارت کر نہیں لیں گے ہمارے ذمہ سے ساقید نہیں ہو سکتا چاہے ہم قربانی دے دیں دم دے دیں کچھ بھی کر دیں وہ اپنی جگہ پر ہے تاخیر کی وجہ سے دم تو آئے گئی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی لازم تو احتمام کے ساتھ اس حج کو کیجئے مختصرن میں نے یہ بات عز کر دی اب جو حضرات یہاں ایک صاحب بیٹھے کوئی بات پوچھ رہے تھے پوچھ لیں اگر موجود ہے چلیے کوئی بات اگر ذہن میں ہو تو پوچھ لیجئے ضرورت نہیں ہے اگر یہاں سے ڈارے کوئی شک مدینہ جا رہا ہے تو احرام باننے کی ضرورت نہیں ہے مدینہ منورہ سے احرام باننے چاچی رکھوا دیتی کنکریاں اگر وہ صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں ہاں تو لے سکتے ہیں ہاں اٹھا سکتے ہیں بالکل کر سکتی ہیں اگر خواتین چاہیں کہ انہیں ایسے ایام میں ایام نہ ہو تو پھر وہ دوائی استعمال کر سکتی ہیں دیکھئے دو باتیں الگ الگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ حج کی قربانی تو ہم پر واجب ہے جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں یا حج قرآن کر رہے ہیں دونوں پر قربانی واجب ہے یہ حج کے قربانی ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ قربانی دے رہے ہیں اس وقت ہماری حیثیت کیا ہے ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں اگر ہم مقیم ہیں یعنی ہمیں ایک ہی جگہ پر پندر دن ہو گئے تو ایسی صورت میں ہمیں دو قربانیاں کرنی ہوں گی ایک تو حج کی قربانی وہاں کریں گے اور یہاں پر چاہے ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو کہہ دیں یا یہاں سے کہہ کر جائیں کہ ہماری درستے قربانی کر دیجئے وہ یہاں بھی ادا ہو سکتی ہے اور جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے وہ پہلے دن رمی کرنے کے بعد اپنے سر کے والم انا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر مسافر ہیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے تو یہ کہ قربانی وہ کر سکتا ہے دیکھئے آپ اپنے اپنے شدول جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو شدول ہے کیا آپ یہاں سے سیدھے مدینہ جا رہے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہاں سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ کو مکہ دو تین دن ہاں دور پر رکھتے ہیں تو مسافر رہیں گے پھر وہاں سے مدینہ منورہ لاتے ہیں آٹھ دس دن دس دن بھی رہیں تب دیو مسافر رہتے ہیں واپس آپ آئیں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کو حج تک کتنا واقع ملتا ہے یہاں دیکھنا پڑے گا یہاں ہماری حیثیت کا تحیون ہوگا کہ ہمیں کتنے دن مل رہے ہیں اگر حج سے پہلے پہلے ہمارے پاس پندرہ دن ہے تو مقیم ہوگا ہے بہتر ہے اگر یہ یقین ہوگے نا پاک ہیں لیکن اگر نہ ہو تو وہ ضروری نہیں بہتر کا عمل اور چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نا پاکی ہو لیکن اگر نہیں ہے تو کچھ ضرورت نہیں بلا وجہ شک شبہ نہیں کرنے جائیے بھائی کیوں کرتے ہیں آپ خلال کس نے کہا آپ خلال کیجئے اس میں خالی پانی اس طریقے سے ڈالی پہنچائیے بس نا چاہے گھنی ہوتا خلال کرنے کیوں نہیں اگر کرنا بھی ہو تو ہلکا سا کر لیجئے تاکہ اس میں بال ٹوٹنے کا وہ نہ ہو بل فرد اگر ٹوٹ بھی جائے تو تین بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک گہوں مٹھی صدقہ کر دیجئے ورنہ اس سے زیادہ ہو جائیں تین یا اس سے زیادہ تو پہنے دو کلو گہوں صدقہ کر دیجئے وہ وہاں بھی ضروری نہیں یہاں آنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ بلکل ہو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں چھے کو بھی جا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پہلے جا رہا ہیں تو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ حج تمتو والوں کے لیے صحیح کرنا پہلے افضل نہیں ہے اس لئے جب چھے جی کون نہیں نہیں کوئی جبر نہیں ہے آپ پر آپ اپنے اعتبار سے چلیں آپ کسی کے پابند تھوڑی ہیں مسائل سیکھ رہے ہیں اسی لئے کہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں ورنہ وہاں پر کوئی علمہ ہو عالی ہو صحیح تو اس سے رجوع کریں عام آدمی کی مسئلہ پر عمل مت کیجئے ماں پر معلوم کر لیجئے اس صورت میں کیجئے حج سے چھے دن پہلے مکہ پہنچ رہا ہے اور حج کے دن ایک دن پہلے مکہ پہنچ رہا ہے حج سے چھے دن پہلے مکہ پہنچ رہا ہے اصل میں اس میں تھوڑا سا دیکھئے اختلافی صورت تھوڑی سے پیدا ہو گئی ہے لیکن ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق عمل کر سکتا ہے ابھی معاملہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی جو بلدیہ ہے حدود مینہ کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے تو بعض علماء جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ مینہ اور مکہ بے ایک ہو گیا ہے اس لیے دونوں کو ملا کے اگر پندر دن ہوتے ہیں تو بھی وہ مقیم ہو جاتے ہیں اور ہاں تو بیس دن آپ مکہ بعد میں بھی ہیں پہلے بھی چھے دن ہیں تو یقیناً پھر تو مقیم ہیں مقیم ہیں لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جس طرح سے پہلے ہورتہ رہا ہے اسی طریقے سے مینہ الگی رہے گا اور مکہ جو ہے وہ الگ رہے گا تو اس اعتبار سے اگر آپ چھے دن اس کو شمار کر لے تو مسافر اس کے بعد مینہ چلے جاتے ہیں وہاں پانچ دن رہیں گے تو بھی مسافر اور پھر مکہ آکے تھے تو چھے اور پانچ کتنے ہوگا گیا گیارہ ہوگا ہے اور اس کے بعد پھر اب آپ آئیں گے مکہ اب دیکھیں کتنے دن ہیں آپ کے پاس اب اگر پندر دن ہیں تو مقیم ہو جائیں گے اگر اب بھی بارہ دس دن ہے تو مسافری رہی تو دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے دیکھیں جب تک نیت ہم نے نہیں کی تلویہ نہیں پڑا اس وقتہ خوشبو لگا سکتے ہیں نہانے کے بعد جو خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں جو چادریں ہم احرام کی پہن رہے ہیں ان چادروں پر بھی ہم خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن جب نیت کر لی اس کے بعد نہیں نہیں جس جماعت جس امام کے پیچھے کی نیت کی ہے اسی کی نیت ہوگی لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فاصلہ اتنا درمیان میں ہے ہمارے ان کے کہ ایک ٹرک بیٹھ میں سے گزر سکتا ہے تو پھر ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی اگر ساتھ ساتھ بلکل ملے میں ہے اتنی جگہ بیچ میں گیت نہیں ہے تو پھر ہو ایک اعلان سننے جانے سے پہلے اصل میں اگلا بدھ کو مجھے کچھ مصروفیت ہے تو اس لیے بدھ کو کلاس نہیں ہوگی بدھ کے بجائے جمعیرات کو ہوگی بدھ کے دن کلاس نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ جمعیرات کے دن کلاس ہوگی تو جو حضرات تشریف نہ ہیں وہ اس بات کا اعتمام فرمال ہے کہ جمعیرات کو تشریف نہ ہیں آنے والی جمعیرات کو دیکھیں جب تک آپ آتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک آپ آتے رہیں گے کلاس ہوتی رہیں گے ہمارے ہاں اصل میں ہر کلاس کوشش کرتا ہے کہ مکمل ہو جائے تاکہ آنے والا جو ہے وہ بار بار سن کر اس کو ذہن میں بٹھا لے حج کرنے میں سہولت ہو اور پھر یہ کہ آتے وقت آپ ہو سکتا ہے نئے نئے مسائل آپ کے ذہن میں آئیں تو ممکن ہے کہ کچھ اور فائدہ ہو جائے اس سے کیونکہ آپ کے سوالات سے جہاں آپ کو فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی ہو جاتا ہے بعض بات ایشی ہوتی ہیں کہ میں نے کسی سے نہیں سنی ہوتی تو پھر مجھے اس کا ذوق ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو دیکھوں جسو جو کروں کیا چیزیں دیکھیں امامت کے لئے اصل میں یہ بھی ایک عہدہ ہے جس طریقے سے آدمی کوئی بھی عہدہ حاصل کرنے کے لئے اس کے لئے اس کی جو ہے وہ اہلیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے اسی طریقے سے جب آدمی امام بنتا ہے تو اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے بتائیں کہ کون امامت کرے یہاں تک کہ اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر جتنے بھی لوگ ہوں سب کے سب برابر ہوں ایک جیسے ہوں اہلیت کے اندر تو پھر یہ دیکھا جائے خوبصورت کون ہے حالانکہ یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں پھر جو ان میں خوبصورت ہے وہ پڑھائے اور اگر سب ہی خوبصورت ہیں تو یہ پتہ کریں کہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے تو اس میں تقوی زیادہ ہوگا یہاں تک احتمام ہے کہ وہ امامت کرے ورنہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو افقہ ہو فقی جس کو مسائل زیادہ معلوم ہو اور قرآن مجید صحیح آتا ہو سب سے زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے کہ جس کو قرآن مجید اچھا پڑھنا آتا ہو مسائل نماز کے یعنی سارے دین کے اگر مسائل نہیں بھی جانتا تو کم اکم نماز سے متعلق مسائل کا اس کو علم ہو کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جائے گی کن چیزوں سے سعیدہ سیف سے نماز ضرورت ہو جائے گی یہ مسائل آنے چاہیے اسی طریقے سے ظاہری طور پر بھائی ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر و صورت اختیار کرنی چاہیے ہماری کوتائی ہے اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ توفیق ادا فرماتے ہیں الحمدللہ ہم کسی خوبی حقیق نہیں سمجھتے نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا درجہ اس کی نظر میں بلند ہے بعض اوقات داڑی والا جو ہے وہ داڑی تو ہوتی ہے لیکن اس کے سارے آمال بھی کر خراب ہوتے ہیں بعض اوقات ایک شخص سے اس کی داڑی نہیں ہے تو داڑی ہی نہیں ہے لیکن باقی سارے آمال درست ہوتے ہیں لیکن ظاہری اس کا بھی شریعت میں لحاظ رکھا ہے کہ اس کا لحاظ رکھیں کہ ایک موچ داڑی ہو جو نرماز پڑھا رہا ہو کم از کم کیونکہ اگر اس چیز کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو اس کی پھر اہمیتی امام کے عہدے کی ختم ہو جائے گی جس کا جی چاہے گا پڑھا لیں اس کا احتمام کرنا ہے اچھا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی عمرہ حج مقبول عطا فرمائے جائیں تو مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عمرہ مقبول حج مقبول عطا فرمائے موسیقی